بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دمیز بان علیو سین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں دو اہم ترین خبریں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو شیئر افضل مروض صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے اور انہوں نے کہہ دیئے منہ بھائی لگے رہو منہ بھائی کو پیغام بھی سریعام انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ جو مرضی کر لو جتنا دل کرتا ہے کر لو میری سٹرگل میری جدوجود جاری لے گی اور دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں طلب کر رکھ ہے اب عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی نئی چال کوئی نیا پلان کوئی نیا منصوبہ بندی پیار کی گئی ہے یہ آج کی ڈیٹ میں دیکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ عدالتوں کے جو احکامات ہیں یہ تو جوڈیشل کمپلیکس یعنی کہ لور جوڈیشلی کی عدالت ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان کے بھی احکامات کو ردی کی ٹوپری میں ڈالا گیا ہے ان دنوں کے اندر خاص کر کے یہ جو پیچھے سولہ سالہ مہار گزرے ہیں کسی نے اہمیت نہیں دی اتنے بڑے احکامات کو بھی تو یہ جوڈیشل کمپلیکس کی جو عدالت نے آج عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے اس کی اوپر حکومت کا کہہ ردعمل آتا ہے آج کی ڈیٹ میں اور کس طرف یہ بات جاتی ہے اب میں پہلے پوائنٹ کی طرف اگر آتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کے پی کے تو کلین سویپ ہے کے پی کے میں جتنے میں نے ورکر کمہ نشن کیے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے کیے ہیں جس طریقے سے لوگ نکلیں پختون بائن نکلیں چاہے وہ چار سدہ ہے جاہے وہ مردان ہے چاہے سوات ہے چاہے لور دیر ہے اپر دیر ہے کہیں پر بھی جس طریقے سے رکاوٹیں جس طریقے سے شیلیں جس طریقے سے گول ہی چلائی گئی جس طریقے سے کنٹینر رکھے گئے جس طرقے سے مار پیٹ گئی مقدمیں بنائے گئے اور اٹھا اٹھا کے جلوں میں بھڑا گیا جس طریقے سے میرے رستے میں رکافتیں آئیں گی مجھے مورسیکل پہ جانا پڑا مجھے کہیں سے پیدل جانا پڑا پھر بھی وہ کامیاب ترین جلسے بنے ہیں کرنے ہم ورکر کنونیشن گئے تھے تو ان کو جلسے میں کنورٹ کیا گیا اور وہ جلسے نظر آئے لوگوں کو اور کس طریقے سے پاکستان کے پی کے کے جو غیور عوام ہیں انہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کے نیرےٹیو کو سپورٹ کیا اور شیر افضل مروس صاحب کو عزت دی اور عمران خان صاحب کے لیے وہ نکلے یہ چیز تو انہوں نے دکھائی اور ہم نے دیکھی مین سٹریم میڈیا پہ بھلے ہی قوم کو نہ دکھائے جائے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مین سٹریم میڈیا سے زیادہ قوم اس ٹائم شوشل میڈیا کو پریفر کر رہی ہے شوشل میڈیا پہ کھڑی ہے قوم اور اپنا انالسز بھی کرتی ہے اور اپنا جو ان کا اوپینین ہے وہ بھی وہاں پر شیئر کرتی ہے اور جو ویجوالز ہم نے شوشل میڈیا پر دیکھے ان ورکر کینونشنز کے وہ آپ نے ان کے مخالفین کے ورکر کینونشنز کے ابھی تک نہیں دیکھے کہ میں آپ کو اگر مزے کی بات بتاؤں تو نواز شریف صاحب اور پلس ان کی پارٹی کے بڑے بڑے جو بڑے بڑے سیاستدان وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب سے آئے ایک جلسہ کیا ہے جلسی ٹیپ اور وہ بھی کروایا گیا ہے وہ پلان تھا وہ پری پلاننگ تھی اور پلانٹ کیا گیا جلسہ تھا جس کو بھرنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی لیکن بھرانی جائے اب اندازہ لگا لیں اس ٹائم سے لے کہ آج تک کوئی ورکر کینونشن نہیں کر پائے کیونکہ جہاں پر جاتے ہیں چھترول ہوتی ہے جہاں پر جاتے ہیں لوگ نہیں کٹھے ہوتے اب چھوٹی چھوٹی کارڈر میٹنگ تک نہیں ہو کر پا رہے کسی ہوتل میں بیٹھ کے کوئی چار بندوں کو کٹھا کر کے ایک افتو شنید کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو شیر افضل مروس صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اگلا ٹارگٹ پنجاب ہے انہوں نے کہا ہے میں پنجاب میں آ رہا ہوں اور پنجاب کے غیور عوام جس طریقے سے عمران خان صاحب کے لیے پہلے نکلتے تھے جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے محبت تھی والہانہ کھڑے ہوتے تھے میں ان کو متحرک کروں گا میں دوبارہ ان کو پاکستان طریق انصاف کے متحرک جیسے کارکنان تھے ویسے متحد کروں گا جو بکھرے پڑے ہیں جن کو بکھیرا گیا ہے جن کو نکلنے نہیں دیا جا رہا اور انہوں نے کہا کہ ایک حوصلہ چاہیے ایک حمد چاہیے جو میں نے جا کے کے پی کے لوگوں میں پھونکی اور وہ پہلے سے ٹیار بیٹھے ہیں انرمائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے اب قوم اس ٹیم صرف اور صرف ایک دن کا انتظار کر رہی ہے آٹھ فروری کا کہ ایک بار ہمیں یہ موقع دیا جائے ہم منہ بھائی کو بھی بتائیں گے اور ہم منہ بھائی کے چوزوں کو بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے ہمارے جو رائے ہے آپ نے جو ہمارا حق ہے اس کی اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو یہ ابھی اس ٹیم قوم تیار بیٹھی فی الحال لوگ درتے ہیں وہ نکل نہیں رہے چاہے پنجاب ہے چاہے سندھ ہے نہیں نکل پا رہے کیونکہ یہاں پر جو نگران سیٹ اپ ہے یہ تسلسل ہے پچھلی حکومت کا یہ تسلسل ہے اسی منہ بھائی کے پرانے سیٹ اپ کا تو شیر ازل مروش صاحب نے کہا ہے کہ پرچے جیلیں اور یہ جو قیدو بند یہ نظر بند یہ اب کے پی کے لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہی کہا سکتے ہیں تو مقدمیں بھی ہوئے پرچے ہوئے اور وہ پھر بھی لوگ نکلے اب پنجاب کی طرف میرا روخ ہے اور پہلا جو ورکر کنونشن ہے وہ ابھی تک انہوں نے آنانس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے امید ہے کہ میں پنجاب کے اندر انٹر ہو جاؤں گا اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مجھ پر مقدمے ہو چکے ہیں اٹھارہ کے قدیب مجھ پر مقدمے ہو گئے ہیں میں اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد میں گیا ایک کنونشن تھا اور فنکشن تھا سٹوڈنٹس کی جانب سے رینج کیا گیا اور میں محمد نے خصوصی تھا میں سپیشل گیسٹ تھا اور میرے اوپر مقدمہ اس چیز کا بنا دیا گیا کہ آپ گے کیوں اب کی قانون میں یہ کون سی جگہ ہے کہ مطلب قانون کس قسم کا لگایا گیا کس قسم کی دفعہ لگائی گی آپ گے کیوں اس کی اوپر مقدمہ آپ آئے کیوں اس کی اوپر مقدمہ آپ نہائے کیوں اس کی اوپر مقدمہ آپ نے بھویا کیوں اس لیے آپ نے مقدمہ آپ سڑک پہ چل کیوں رہے ہیں اس کی اوپر مقدمہ آپ نے سانس کیوں نہیں لی اس کی اوپر مقدمہ اب اس قسم کا مزاق بنائے جائے گا پاکستان میں اور دنیا کو دکھائے جائے گا کہ ہم اس قسم کے مزاق بنا کے اس قسم کا قانون ہمارے پاکستان میں ہے آئیں آپ بھی درہ دیکھیں اور مثال حاصل کریں یہ کیا فیس دکھائے جا رہا ہے پاکستان کا دنیا کو خیر انہوں نے کہا ہے کہ میرا گھر بھی توڑا ہے اور مجھے بھی یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نا میرا گھر توڑا ہے میرا فارم ہاؤس توڑا ہے انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ کی اوپر ہتھیلی کی اوپر اپنی جان لے کے پھر رہا ہوں کسی نے کانفرنس کروانی ہے دباؤ ڈالنا ہے پریشر ڈال کے اس سے بہتر ہے میرے سے سٹیٹمنٹ لینے سے بہتر ہے کہ مجھے گولی مار دے مجھے مرنا مندور ہے لیکن یہ چیز نہیں ہوگی اور ایک سوال کے اوپر انہوں نے کہا مجھے تو در ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو بھی آج کی ڈیٹ میں عدالت میں پیش کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ حکومت یہ منہ بھائی یہ اسلامہ بار ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور جو تلبی کا نوٹیفکیشن ہے جوڈیشل کمپلیکس کی تلبی کا خصوصی عدالت کی کا اس کو سسپینڈ گرا دیں اور ایسا ہوتا آ رہا ہے آپ کو پتا ہے آج دوسری خبر عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے جوڈیشل کمپلیکس کی اس لئے پر بات کرتے ہیں کہ آج ایک سو پندرہ دن کے بعد اس میں ширم بھائی یعنی ہے کہ ایک سو پندرہ اگسٹ کے اندر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا ا اگست کی ایک ڈیٹ ہے من رقال میں پندرہ اگست ہے اور پندرہ اگست یا پانچ اگست۔ پانچ اگست کو اِس ٹھنگ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا تب سے لے کے آئے تک تقریباً ایکسو پندرہ دن بنتے ہیں ایکسو辛ی دن سے نہ قوم نے عمران خان صاحب کو دیکھا نہ قوم نے عمران ساپ کی آواز سنیں نہ قوم نے امران خان صاحب کوئی تصویر دیکھیں نہیں نہ قوم نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات کی نہ کارکنان سے ملاقات ہوئی سب کے سب بیٹھتا ہیں بیٹھیں بیٹھا بیٹھے ہیں کہ کس ٹائم امران خان صاحب ایک جلک دکھلا جائیں کس ٹائم امران خان صاحب ایڈیالا سے باہر نکلیں گے اور رام دن کا فرطباب استقبال کریں گے قوم بیٹھا ہے جو عمران خان صاحب کے 90% فالورز ہیں اور 90% مقبولیت ہے جو سب خاموش سپائی ہیں بے چین بیٹھے ہیں بے دام بیٹھے ہیں کسی طریقے سے کسی طریقے سے عمران خان صاحب ایک بار ہمیں نظر آئیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا خان اس ٹیم ہمارا کپتان کس حالت میں کیا اس کا فیس ہے اس ٹیم کیا داری رکھی ہوئی ہے یا پھر شیو کرتے ہیں کیا کیا فیٹنس ہے یا تھوڑے سے موٹے ہو گئے ہیں ہیلڈی ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں ایک گردش کر رہی ہیں قوم کے اندر عوام کے اندر خاص کر کے پاکستان تلکی انصاف کے جو فالورز ہیں ان کے اندر خان کو دیکھنا ہے اور جو مقبولیت ہے وہ تو ٹاپ ٹرینڈ پہ نا آپ دیکھیں شادیوں میں جو دولے کو ہار پہنایا جا رہا ہے اس کے درمیان جو دل بننا ہوئے وہاں پر بھی عمران خان صاحب کی پکچر لگائی گئی ہے اس کے علاوہ کسی یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں اور وہ جو ڈگری کا سیٹ اپ ہوتا ہے اور ڈگری تقسیم کی جا رہی ہوتی اسٹوڈنٹس میں تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سر کی اوپر وہ پہنا ہوتا ہے کیا ہے اس کے اوپر بھی پکچر لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کی میں نے تو کل ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ گورنرز کے پی کے جو ہیں وہ ایک تقریب میں شمولیت کرتے ہیں اور وہ ڈگری ہولڈرز والی تقریب تھی یونیورسٹی کی تقریب تھی اور وہاں پہ پتھان بھائی غیور پتھان بھائی بڑے بڑے بال ان کے بڑے زبردست انہوں نے ایکشن لیا ایک نظر اس گورنر کی طرف نہیں ڈالی اور کیا پتا رہی ہے اور کیا پتا رہی ہے کیا پر عمران خان صاحب کی پچر تھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ ڈگری پکڑی فائل اور آگے چلے گئے ایک نظر گورنر کی اوپر نہیں ڈالی تو آج ایک سو پندرہ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کو جیڈیشل کمپلیکس میں طلب کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے دوسری جانب رکاوٹیں سالشیں بہانیں اس کے علاوہ انائیں منصوبیں چالیں یہ ساری تیار ہیں اور یہ آج کی ڈیٹ کیلئی تیار ہیں کہ اگر تو عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ جی سیکیورٹی رسک ہے ہم یہ بتائیں گے کہ دائشتگردی ہو سکتی ہے ہم یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی اٹائپ ہو چکا ہے دوبارہ ہو سکتا ہے ہم یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو پیش کرنا مشکل ہے کیونکہ اڈیالہ سے جوڈیشل کمپلیکس تک جو سفر ہے اس میں سیکیورٹی رسک بہت زیادہ ہے یہ سارے بہانیں یہ سارے ہیلے آج کیے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایک رکھ دائر کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو چیف جسٹس شاہب ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے بھرپور انداز میں قانون اور جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں آئین کی خدمت کر رہے ہیں وہ تو فوراں فیصلہ جتے ہیں آپ نے دیکھا رہی نواز شریف صاحب کے لیے آدھے گھنٹے میں ہر چیز کلیر کر کے ان کو کلین بورڈ کر دیا یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے لیے اس کے پیر ڈاکس کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو گسیٹا جا رہا ہے رگڑا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو لنگر آن کیا جا رہا ہے لٹکایا جا رہا ہے چیزوں میں مسائل میں الجایا جا رہا ہے لیکن وہ خان ہے وہ جیل کے اندر بھی ڈمبل مانتا ہے وہ کہتا ہے ڈمبل پیش کیے جائیں چودہ کلو والے مجھے ڈولے signals بنانے ٹکھے چسٹن کالنے یا مجھے wins نکالنے ہ對吧 نکالنے ہے مجھے fit رہنا ہے اپنی قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنی نوجوان دہructی کے بری بہت کچھ کرنا ہے اور مجھے حلیم نہیں چاہیے مجھے ناہر نہیر نیہاری نی چاہیے کراتی سے منگا کے دو مجھے ہیلیکپٹر کی اوپر کیا لاہور سے سلی پاہ بھی نہیں چاہیے مجھے حلوہ نہیں چاہیے مجھے بریانی نہیں چاہیے جو مرضی کھلا دو کھلا دو کل مسئلہ نہیں دال ساگ پہ کام چل رہا ہے جس طرح کے مرضی کمرے میں رکھ دو لیکن ڈمبل سائیکل یہ تو دو مجھے ایکسرسائز مجھے کرنی ہے تو یہ ہے ہمارا کپتان یہ ہے پاکستان کی شان یہ ہے عمران خان جو پاکستان قوم کا لیڈر ہے اور اس ٹائم اس سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس کا ویژن اور یہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر رہے گا وزیراعظم بنے گا اور قوم اس کو وزیراعظم بنائے گی لیسٹ سیکھ کیا ہوتا ہے آج کی اپ ڈیٹ اتنی ہے آج اگر عدالت میں عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جاتا تو اس کے پیچھے کے محرکات خود ہی کھل کے سامنے آئیں گے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات آج ہے